موسیقی 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 اگرام یہ ہوا ترجمہ سلوط نمل کی آیات اکتالیس سا چواریس کا سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ اور ملکہ سبا کا یہ تذکرہ جاری ہے آج کی نشیس میں بھی چلتے ہیں ربطے آیات کے طرف یعنی گدشتہ آیات اور آج کی زیر مطالع آیات کا باہمی تعلو اس حوالے سے پہلی بار گدشتہ آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرنے کا بیان تھا سلیمان علیہ السلام کو جو غیر معمولی بادشارت اللہ نے عطا فرمائی اس کا اظہار بھی ہوا ہے اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس کا تذکرہ تھا آگے مزید دکھا ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی دنیاوی شان و شوقت کا ذکر ہے جہاں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں وہیں اللہ نے ان کو بادشارت بھی غیر معمولی عطا فرمائی اس کا ایک مظہر آج کے نشیس میں ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کے بعد ناظر کرام تعریف کے طرف چلتے ہیں جو باتیں تفسیر سے بات میں تشریف میں بیان کی جاتی ان کا ایک آؤٹلائن یا ان کی ایک وضاعت پہلے رکھ بھی جاتی ہے اور اس تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن نشی ہو جائے بات کے کن کن امور پر آج گفتگو ہوگی تو ایک خاکہ آؤٹلائن تعریف کے حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی ذہانت کو آزمانی کی خاطر اس کے شاہی تخت میں تبدیلیاں کرنے کا حکم دیا اگلا نکتہ تعریف کے ذہن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معموری بادشاہت کے مظاہر کا ذکر اور آخری بات تعریف کے ذہن میں ہے ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئی یہ بلقیس مشہور نام ہو گیا ہے اس کا واللہ عالم بارال تفاصل میں بھی اہلین نے بازنے بیان فرمایا ہے اس کو اس کے بعد چلتے ہیں نادر کرام تذیع کی طرف یعنی ہر آیت میں کیا موضوع ہے کیا ٹاپک ہے جو زیرے گفتگو آتا ہے اس کے اعتبار سے آیات کا ہم تذیع کرتے ہیں سورة نمل آیات 41-44 کا تذیع سب سے پہلے آیت نمبر 41 حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے شاہی تخت میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا حکم دیا آیت نمبر 42 تخت کے ذریعے ملکہ کی زہانت کا انتہان لیا گیا اس کی وضاقتہ تھوڑی بدل دی گئی تھی ابھی آیت آیت نمبر 43 ملکہ سبا کا تعلق کافر قوم سے تھا اور آخری آیت ہے آیت نمبر 44 ملکہ کائنات کے خالق پر ایمان لے آئی اس کی وضاق اس صورت میں اس مقام پر جو آج ہم آیات سمجھیں اس کے آخر میں آئی گی انشاءاللہ نادر کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ ربط آیات تعرف و تذیع کا بیان مکمل ہوا وقت آیات کی تشریع کا آیت مطالعہ شروع کریں سورت النمل آیت نمبر 41 ارشاد ہوا اس مقام پر قرآن حکیم میں قول نکیرو لہا عوشہا ننظر اتہتدی ان تکون من اللہذین لا یحتدون ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا ارشاد ہو رہا ہے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے روپ بدل دو ملکہ کے لیے اس کے تخت کا تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہیں یا وہ ہوتی ہیں ان میں سے جو نہیں سمجھتے یہ آیت نمبر 41 کا ترجمہ تشریع کے والے سے پہلی بات ملکہ سبا کی ذہانت کو آزمانی کی خاطر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے شاہی تخت میں کچھ تبدینیاں کرنے کا حکم دیا اچھا تخت آنے کا ذکر تو پچھلی نشست میں آگیا تھا نا جن نے کیا کہا تھا کہ برخواست ہوگا دربار بس اس کے ساتھی حاضر اور اگلی شخصیت نے کیا کہا پلک جھبکنے میں حاضر اور وہ حاضر بھی ہو گیا یہ بات بھی آگئی تھی کہ وہ تخت بڑا محفوظ رکھا جاؤ تخت کا ہونا ہی باشاعت کی علامت تھی تخت گیا تو سب کو چلا گیا وہ تخت تو آ چکا ہے ادھر اور اب یہ ملکہ صاحبہ جو تشریعہ لارہی ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی ذہانت کو چیک کرنے کے لیے آزمانی کے لیے اس تخت میں تبدینیاں کرنے کا کچھ حکم دیا اب کیا ہوا آگے لکھا ہے ملکہ کی راہ پانے یا نہ پانے سے مراد یعنی وہ سمجھ پاتی ہے یا نہیں سمجھ پاتی سے کیا مراد ہے بھائی اس کو سمجھتے ہیں پہلی بار وہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ تخت اسی کا ہے یا نہیں اسلم تو اسی کا ہے البتہ اس کی کچھ شکل و صورت بدل دی گئی ہے تو کیا سمجھ پاتی ہے کہ نہیں عقل فہم رکھتی ہے کہ نہیں یا اس سے ایک اور کیا مراد دی گئی آگے لکھا ہے اتنا عظیم معاملہ دیکھ کر بھی اس پر راہِ ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں کہ ایک تو تخت وہاں سے آگ ایسے گیا ادھر اور پھر اس کے اندر یہ تبدیلیاں بھی ہو گئی ہیں یہ ماجرہ ہوا کس طریقے پر ہے اتنا عظیم معاملہ دیکھ کر یہ موجزانہ کیفیات دیکھ کر وہ ایمان لاتی ہے یا نہیں اگلی آیت آیت نمبر بیالیس ارشاد ہوا فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَحَاكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ترجمہ پھر جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا اسی طرح کا ہے تمہارا تخت اس نے کہا گویا یہ وہی تو ہے اور دے دیا گیا تاہمِ علم اس سے پہلے ہی اور ہم فرمبردار ہیں یہ آیت نمبر بیالیس کا ترجمہ ہوا ملکہ صاحبہ آگئی ہیں وہاں تو کچھ اور معاملات تھے کہ شاید ادھر اخدام کا سوچیں گے یہاں کا آکر تو کیفری تبدیل ہوگی تخت تو یہاں پر پہنچ چکا ہے بہرحال پوچھا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اور اس نے ایک جواب دیا تشریح کرتے ہیں سوالی سے پہلی بار حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے پر ملکہ کی تبدیل شدہ تخت کو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور مقصد کیا تھا اس کا امتحان لینا کہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی کیونکہ آپ اور ہم واقف ہیں ایک شئے اصلا ہوتی ہے مگر اس میں کچھ تبدیلیاں کر بھی دی جائیں تو جس کی ہوا کرتی ہے وہ کہی نہ کہی سے اس کو پہچان لیتا ہے گاڑی بھی ہو سکتی ہے اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں بہرحال اس کا امتحان لینا جا رہا ہے آگے لکھا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سے سوال کیا کہ کیا اس کا تخت بھی اسی طرح کا ہے ایک رائے کے سلمان علیہ السلام نے سوال کیا اور بعض اہل ان کا خیال ہے کہ کسی نے سوال کیا جو بھی سورت ہو سوال ملکہ سے ہوا کیا یہ تمہاری یہ تخت وہی ہے جیسا کہ تمہارا یہ تمہارا تخت ہے جواباً اس نے کیا کہا وہ آگے تشریح میں بات لکھی ہے ملکہ نے نہائیت محتاط ہو کر جواب دیا کہ اس کا تخت بھی اسی طرح کا ہے یہ نہیں کہا ہاں یہ تو وہی ہے ہاں یہ اسی طرح کا ہے کیا مطلب اصل شکل میں تو نہیں ہے نا کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو گئی یہ تو بڑا نہ نفی ہے نہ اس بات نہ یس ہے نہ نو والی بات ہے مگر یہ تو ویسے ہی ہے تو یہ اس ذہانت کے امتحان میں گویا کہ کامیاب ہوگی کہ پہچان گئی کہ ہے تو اسی کا مگر کچھ اس کے اندر چینجز ہو گئی کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں آخری بات اسی طرح کی تشریح میں ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس آنے سے قبی ہی وہ ان کی متع ہو چکی ہے متع کا لفظ پشلی نشیس میں بھی آیا فرما بردار ہو جانا یہ نغوی معنی ہے یہاں پر کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کا خط تھا اللہ تعالو علیہ وعتونی مسلمین سرکشینا کرنا میرے مقابلے میں اور فرما برداری خیار کر لو اور پھر جب وہ تحفے بھیجوائے اور تحفے واپس کر دئیے گئے اور بڑی جلالی شان کے ساتھ واپس کرو اپنے تحفو کو اپنے پاس اور ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ تمہارے اندر مقابلے کی جررت نہیں ہوگی یہ سارے معاملات کو دیکھ کر یہ عورت پہلے ہی سمجھ چکی ہے کہ یہاں کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے یہ عام دنیا بھی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے یہ تو کوئی عظیم ہی معاملہ ہے اس عظمت کا اعتراف اس ملکہ نے کر لیا اور اپنی فرما برداری کا وہ گویا کہ اعلان کر رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ناصر کرام اس کے بعد اگلی آیت ہے سورة النمل کی آیت نمبر تہالیس ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر وَصَدَّهَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُّونِ اللَّهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ترجمہ اور روک رکھا تھا اسے ایمان لانے سے ان بطولی جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ کے سوا بے شر وہ کافر قوم میں سے تھی یہ آیت نمبر تہالیس کا ہوا ترجمہ آئے اس کی تشریح کی طرف چلتے تشریح میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اکثر مفسرین نے یہی بیان فرمایا کہ یہ سارا بیان اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ کیا پہلی بار ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی ہدھد کو بھی ایک پریشانی ہوئی تھی نا یہ قوم کاہے کی پرستش میں لگی ہوئی تھی سورج کی پرستش میں لگی ہوئی تھی یہ شرکیہ رویس قوم کے اندر تھے تو یہ جو غیر اللہ کی پرستش کی روش تھی اس کی وجہ سے یہ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے رکی ہوئی تھی ناظر اکرام یہ گفتگو رہے گی جاری تاہم ایک وقفے کا وقت آگیا ہے تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پرگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں وقفے سے پہلے سورت النمل کی آیت میں تیہ تالیس کا ہم نے متعلق شروع کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد اس مقام پر آ رہا ہے اس لعلق سے پہلی بات تو یہ ہمارے سامنے آئی کہ یہ عورت یو ملکاتی سبا کی یہ مشرکانہ قوم میں تھی اور مشرکانہ محول میں تھی اور غیراللہ کی پرستش میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے ابھی رکھی ہوئی تھی اگلی بات آپ کی سامنے پیش کرتے ہیں وہ دوسری بات ہے یعنی اگلا نکتہ اس کا تعلق کافر قوم سے تھا اس لیے وہ توحید کی حقیقت سے بے خبر رہی پوری قوم سورج کی پوجہ پارٹ میں اور غیراللہ کی پرستش میں مبتلا ہے اور محول کے اثرات تو انسان پر ہوا کرتے ہیں تو یہ وہ پریشر بھی تھا محول کے جس کی وجہ سے یہ عورت بھی توحید سے دور تھی تیسی بات تشریمیں ہے لیکن دعوت حق پیش ہونے پر اس نے زد اور ہڈھرمی نہیں دکھائی یہ بڑا قیمتی نکتہ ہے محول کا پریشر ضرور تھا مگر جب حق سامنے آیا پیغمبر کی دعوت سامنے آئی قرآن سے بھی کچھ باتیں واضح ہو گئیں تو اس عورت نے زد اور ہڈھرمی نہیں دکھائی بلکہ آنے والے حق کو قبول کرنے کو اس نے ترجید تھی ناظر کرام یہ بڑا قیمتی معاملہ ہے اکثر انسان بری صحبت کی وجہ سے غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے غلط محول کی وجہ سے غفلت میں مقتلع ہو جاتا ہے ایسے میں اللہ کا کلام اللہ کی آیات پیغمبر کی بات پیغمبر کی دعوت وہ انسان کو جگاتی ہے اور اگر اندر حدھرمی نہ ہو اندر تعصب نہ ہو تو انسان غفلت سے نکل آتا ہے اور حق قبول کرنے کی اس کو توفیق مل جاتی ہے ایسے ہی معاملہ یہاں پر ہوا زف اور حدھرمی اس عورت میں نہیں دکھائی اور حق کو اس میں قبول کیا ہے اگلی اور آخری آیتیں آج کے دس کے اعتبار سے سورت النمل کی آیتیں بچہ والیس آئی اس کا مطالعہ کریں ارشاد ہوا اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہا گیا اس ملکہ سے داخل ہو جاؤ محل میں تو جب اس نے دیکھا فرش کو تو سمجھا اسے گہرا پانی اور اس نے اٹھا لیا کپڑا اپنی دونوں پندلیوں سے فرمایا سلیمان عزیسلام نے بے شک یہ شیشوں سے جڑا ہوا چمکدار محل ہے کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور میں نے فرما برداری اختیار کی سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ آیت نمبر چوارس کا ہوا ترجمہ ایک اور ہم بات آ رہی ہے آئیے متعلق کرتے ہیں تشریح شروع کرتے ہیں اس آیت کی تشریح کا پہلا رکھنا پیش خدمت ہے مظاہر نبوت دکھانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنی دنیاوی شان و شوکت کی ایک جھلک دکھانے کا فیصلہ کیا پیغمبر کی نبوت کے دلائل تو اس کے سامنے آ چکے ہیں اور اب وہ ایمان قبول کرنے کو بھی تیار ہو گئی ہے اب جو ایک غیر معمولی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو آتا کی گئی اللہ اس کا ایک نزالہ اس عورت کو دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے پر آئے تو کیا کچھ آتا فرما دیتا ہے اور تم رہی تو ہو ملکہ اور تمہاری رہی تو ہے بادشاہت ذرا ادھر کی بھی بادشاہت کو دیکھ لو اور تاکہ اس کو بھی ذرا اتنان ہو جائے کہ تھی تو بڑی بادشاہت میرے پاس مگر اللہ اس سے بڑھ کر بھی ایمان والوں کو دینے پر قادر ہے تاکہ وہ دنیا کی محبت میں ڈوب نہ جائے تو اب ایک دنیاوی بادشاہت جو غیر معمولی تھی سلیمان علیہ السلام کو جو آتا کی گئی اس کی شان و شوکت کا ایک منظر ہے اس مقام پر آگے لکھا ہے ملکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے محل میں داخل ہوئی تو شیشے کے فرش کے ظاہر سے دھوکے میں مبتلا ہو گئی فرش کہے کا تھا وہ شیشے کا چمکدار مگر اتنا خصورت اور نفیس کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پانی ہو اس کے نیچے پانی بھی تھا ہم گرے مچلیاں بھی ہوں گی لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پانی اب کیا ہوا آگے لکھا ہے اس سے گہرا پانی سمجھ کر اپنا دامن سمیٹنے کی کوشش کی تاکہ اس کا لباس گیلا نہ ہو وہ پنڈلیوں سے اوپر پانچے جسم کہیں اپنے محورے کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے تو وہ اپنے کپڑے کو اس نے اوپر کر لیا کہ گیلا نہ ہو جائے نازل کرنا اس طرح کے مناظر شاید ہمارے بھی کوئی دکھا دے گا لیکن آپ کو بھی موقع ملا ہوگا ایسے فرش سے گزرنے کا ہمی بھی موقع ملا وہ نگاہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ شیشہ ہی ہے مگر یہاں تو کچھ اور ہی تھا چنانچہ یہ عورت سمجھی کہ میں تو پانی میں اتر رہی ہوں تو اس نے اپنے کپڑے کے دامن کو اوپر کر لیا آگے لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو حقیقت سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کی کاری گری ہے تم اس کو شیشہ جو ہے تم اس کو پانی سمجھ رہی ہو حالانکہ یہ شیشے کی کاری گری کا معاملہ ہے تو تباہر یہ کپڑے گیلے نہیں ہوں گے تسلی رکھو ناظر کرام نوٹ کیجئے کہ اگر یہ شان و شوکت کا اظہار اس دنیا میں ہو چکا ہے اور صدیوں پہلے ہو چکا ہے تو اللہ سبحان و تعالی کی عطا کا اندازہ کیجئے مگر اس سے بڑھ کر جو فرش جنت میں ہوں گے جو محلات جنت میں ہوں گے ان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے نا مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا اُدْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا بہرحال سلمان علیہ السلام نے ملکہ السبا کو آگاہ کیا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کی کاری گری ہے آگے لکھا ہے مزین ملکہ جان گے کہ جس طرح اس نے فرش کی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اسی طرح غیر اللہ کو معبود سمجھ کر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہے سمجھا رہی ہے بات کہ یہ فرش شیشے کا تھا لگرہ پانی غلطی پہ تھی نا اسی طرح اب تک کیا ہوا ظاہر میں سورج کی پوجا پارٹ بطوں کی پوجا پارٹ چاند کی پوجا پارٹ ستاروں کی پوجا پارٹ درخت کی پوجا پارٹ اپنے ہاتھ سے تراشئے کچھ معبودوں کی پوجا پارٹ یہ بھی ظلم ہے تبیہ ربی انہی ظلم تو نفسی اس نے کہا نا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو جیسے یہاں غلطی کھائی اس نے غلطی ہوئی ایسے پہلے بھی غلطی ہوتی رہے اس پر وہ توبہ کر رہی ہے اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں حق کے واضح ہو جانے پر ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے تمام جہانوں کے رب یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا اور یہاں قرآن واضح کبہ ہے کہ یہ عورت اسلام قبول کر چکی ہے سلیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کر لینے کے نتیجے میں ناظر کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات ان کا بیان ہوا کسی درجہ میں مکمل اب وقت ہے سوالات کا چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب ہم اسے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ بیٹا پہلا سوال آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ ملکہ نے کہا کہ ہمیں تو پہلے علم دے دیا گیا ہے تو ہم تو مسلمین ہوئے تو اس سے کیا مراد ہے ہاں ہمیں تو پہلے علم دے دیا گیا تھا اس سے کیا مراد اس علم سے مراد کیا ہے جو میں نے اتداء میں بھی ایک بات رکھنے کی کوشش کی وہ جو ایک پر وقار حت سلیمان علیہ السلام نے عطا کیا اور بھیجا اور اس میں جو جلالی انداز بھی ہے اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین سرگشی نہ کرنا اور مسلمین فرما بردار ہو جانا پھر وہ حدیوں کا توفوں کا واپس کر دیا جانا اس سے اظہار ہو گیا کہ یہاں کوئی دنیا پرستی کا معاملہ نہیں ہے دنیا داروں کی طرح کے کوئی بادشاہ نہیں ہے اس اور یہ عورت تھی تو سمجھ دار تب ہی تو تخت کو بھی پہچان گئی تھی نا تو ان قرائن سے شواہد سے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہاں کوئی عظیم ہی شخصیت کا معاملہ ہے یہاں کوئی دنیا داروں کی طرح کے معاملات نہیں ہیں یہ ہے جس کو ہم کہیں گے قرآن کی استعبیر کے اندر کہ یہ علم اس کو حاصل ہوا اور اس سے اس نے اندادہ لگایا تب ہی وہ آگے کہتی ہے وَكُنَّا مُسْلِمِ ہم تو مطیح ہو چکے ہمارا کوئی ارادہ آپ سے جنگ کرنے کا مقابلہ کرنے کا نہیں آپ کی عظمت ہوگا ہم پہلے ہی قائل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی بٹا آپ کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ وَأَسْلَمْتُمَعَ سُلَيْمَان کے الفاظ آئے ہیں اس سے کیا مراد ہے اچھا وَأَسْلَمْتُمَعَ سُلَيْمَان اور میں اسلام لے آئی میں نے فروا برداری اختیار کرنی معا سلیمان سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مراد کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اس خاتون میں اسلام کی روش اختیار کر لی وَأَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ اللہ سبحانہ وتعالی و تمام جہانوں کا رب ہے تو معا سلیمان ترجمہ کا کوئی کیا جائے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تو اس کے کچھ اور معنی نہ لیے جائیں سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے ساتھ مراد کیا ہے ان کی دعوت پر ان کی تعلیم پر اور ان کے بتاہیوے طریقے کے مطابق اس عورت نے کہا کہ میں اسلام لے آئی اور رب العالمین پر اس نے ایمان لانے کا اعلان کر دی سادہ سی بات یہ تھا شریف جی حافظ صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ ملکہ کی گفتگو میں مسلمین کا لفظ آیا ہے وَقُنَّا مُسْلِمِينَ تو مسلمین اس کے کیا معنی ہے ماشاءاللہ بڑا اہم سوال ہے کہ عورت بھی کہہ رہی ہیں وہ خاتون کے وَقُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم تو مسلم ہو گئے تھے اور اب وہ بات میں کہہ رہی ہے مسلم کے ساتھ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلم کے معنی کیا ہیں تو ہمیشہ آدھ�ق نہ چاہئے کہ قرآن حرکیم کی اصطلاحات احادیث کی اصطلاحات ہے تو عربی کے الفاظ ایک ان کے لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک ان کے استلاحی معنی ہوتے ہیں معنی یعنی میننگつ لغوی معنی وہ لغت میں جو مل جاتے ہیں اور استلاحی معنی کا مطلب اس کے دینی اور شرعی معنی کیا ہیں تو مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے فرمبردار ہو جانا مسلم کا مطلب فرمبردار ہو جانا اس معنی میں سورج بھی مسلم ہے کیا مطلب سورج بھی اللہ کی حکم کا فرمبردار ہے چاند بھی مسلم ہے کیا مطلب وہ بھی اللہ کی حکم کے تابع ہے کیا خیال ہے آنکھ بھی مسلم ہے اللہ نے آنکھ کا کام کیا لگایا دیکھنا سن سکتی ہے اللہ چاہے تو سن سکتی ہے لیکن ہم چاہے تو نہیں اللہ نے اس آنکھ کا کام کیا کام لگایا کہ یہ دیکھے تو یہ دیکھتی ہے ہم لاکھ اڑڑے لٹک جائیں یہ سنے گی نہیں کیونکہ اللہ نے اس کو دیکھنے کا فنکشن دیا ہوا ہے یہ لغمی مطلب استلاحی مطلب کیا ہے پیغمبر کی دعوت قبول کرنا اور اس کے تغادہ پر عمل کرتے چلے جانا اب مسلمان کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے اور ان کی بتاہی باتوں پر ایمان لکھیں ٹیکنی قریب وہ مسلم ہوگا علماء نے تاریخ بیان کی تصدیق بما جا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے ہر وہ بات جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا تو ایک لغمی مطلب ہوتا اور ایک استلاحی مطلب پہلے جب اس خاتون نے کہا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ہم تو متی ہو چکے اس وقت لغمی معانا تھے کیا مطلب کہ ہم آپ کی فرمبرداری اختیار کریں گے ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم حاضر ہیں اور اب جب اس نے کہا وَأَسْلَمْتُمَعَا سُلِيمَان میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام لے رب العالمین پر اب یہ ہے وہ اسلام جو پیغمبر کی دعوت قبول کر کے کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو ایک مسلم کے لغوی معانا اور ایک مسلم کے استلاحی معانا ناظر کرام الحمدللہ سوالات ان کے جماعبات آپ کے خدمت میں پیش شئے گئے پرگرام کی آخری لمحات میں آخری مختصہ سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں ایک رسم الخط یعنی رسم عثمانی پر دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں جمع کیا گیا دوبارہ پڑھ رہا ہوں توجہ سے سن لیجئے گا قرآن کریم ایک رسم الخط یعنی رسم عثمانی پر دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں جمع کیا گیا رسم الخط انگلش میں کہتے ہیں منیو سکرپٹ اردو میں کہیں گے لکھنے کا انداز ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ عربی کے ڈائلیکس لہجے بھی بہت سارے ہیں اور لکھنے کے انداز بھی کئی ایک ہیں لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب خلافت عربوں کے علاقوں سے آگے بڑھ کر غیر عرب لوگوں کے علاقوں تک بھی پہنچ گئی تو اب مشکل پیش آگئی عربوں کو تو پتا تھا یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے لیکن غیر عربی کو دردنا مشکل ہو جائے گی تو اب لکھنے کے انداز پر بھی امت کا اتفاق کر دیا گیا ایک چھوڑی سی مثال سور فاتح میں مالکی یوم الدین اور سورت الناس سے ملک الناس مالک ملک ایسے یہ نا اچھا آپ کبھی بھی میم علف لام کاف نہیں دیکھیں گے ہمیشہ میم لام کاف دیکھیں گے تاکہ مالک پڑھنے والا مالک پڑھ لے گا ملک پڑھنے والا ملک پڑھ لے گا کیونکہ یہ لہجوں کا فرق ہے موجود لیکن اگر میم علف لام کاف لگنے تو یہ مالک تو پڑھا جا سکتا یہ ملک پڑھا نہیں جا سکتا ناظرین کے آسانی کے لئے پھر ارس کر دوں میم علف لام کاف لکھے تو مالک تو پڑھا جا سکتا ملک نہیں پڑھا جا سکتا جبکہ میم لام اور کاف اگر ہم لکھیں تو کھڑی زبر لگائیں تو مالک ہو جائے گا اور اگر زبر لگائیں تو ملک ہو جائے گا دونوں کی تلاوت ممکن ہے اب یہ تیہ ہو گیا کہ میم لام کاف کے ساتھ مالک یا ملک لکھا جائے گا میم علف لام کاف کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا اس کو کہیں گے متفقہ رسم الخط رسم عثمانی کیوں مشہور یہ ہو گیا نام یہ کام سیدہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا ناظرین کرام انگریزی میں اس کو کہیں گے agreed upon menu script of the قرآن یہ consensus ہوا سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں جو بات تصریح سے تشریح میں آ چکی آخر من کا خلاصہ ہی ریک ایپ اس حوالے سے پہلے بعد اس کی نمی پر حضر فرمائیے گا ملکہ کی ذہانت کو آزمانے کے خاطر اس کے تخت کی ظاہری حییت میں تبدیلیاں کی گئیں حییت شکل صورت کو کہا جاتا ہے اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں حضر سلمان علیہ السلام کے محل کے شیشے کے فرش کے ظاہر سے ملکہ دھوکے میں مبتلا ہو گئی اور اسے پانی سمجھ کر اقائد اس سے بیزاری کا اعلان کر کے توحید کو اختیار کر لیا ایک اور نقطہ دل میں آتا ہے میں عرض کروں وقت کے ایک بادشاہ ہیں پیغمبر ہیں اور ایک علاقے کی ملکہ کو دعوت پیش کی ہے یہ حکمرانوں کی سطح پر دعوت کا کام ہے بادشاہوں کی سطح پر دعوت کا کام ہے کہ وہ اس سطح پر اور جب کوئی بادشاہ یا حکمران مسلمان ہو جائے گا اس کی پوری ریایہ بھی مسلمان ہو جائے گی ناصر کرام اس کے بعد جائے سے کی طرف چلتے ہیں تین سوالات آج بھی ہیں پہلا سوال کیا ہم بری صحبت اور بری ساتھیوں سے میل جوہ سے اجتناب کرتے ہیں کیوں اچھے ساتھیوں سے اچھی چیزیں سیکھتا ہے بری ساتھیوں سے بری سی سیکھتا ہے انسان اور انگلش میں سب کو پتا ہے امین اس دون بیدکم بری کی انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے یہاں یہ عورت بھی مبتلا رہی تو مشرقانہ قوم میں رہ کر یا مشرق قوم میں رہ کر مشرقانہ عقائد میں مبتلا رہی اگلا سوال جائزے کے طور پر کیا ہم جاہلانہ رسوم و رواج میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں اس قوم کی برے اور گندے اور گھٹیا عقائد تھے حتیٰ کہ وقت کی ملکہ بھی اس میں مبتلا ہو گئی تو آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ایک ہے اللہ کا دین کتاب و سنت کی تعلیمات اور ایک معاشرے کے کچھ رواج جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں ہم ترجیح اس کو دے رہے ہیں کتاب و سنت کی تعلیم کو یا برسوں سے چلے آئے آبا و اجداد کی کچھ غلط باتیں کچھ ہو سکتے ہیں غلط ہوں ان کو تر کرنا ہے اور کتاب و سنت کی تعلیم کو ہم نے اوپر رکھنا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آخری سوال بہت ہی اہم جائزے کے طور پر کیا ہم دنیا کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو کر اصل حقائق سے غافل تو نہیں ہوتے بھوک لگے تو پریشانی ہوتی ہے ایک وقت کا کھانا دو گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے اور پانچ وقت کی نماز زائع ہو جائے تو پریشانی ہوتی چند سالوں کی زندگی میں رہنے کے لئے کتنی محنت ہو رہی اور ہمیشہ کی زندگی کے لئے کتنی محنت ہو رہی دنیا میں کھو کر اصل زندگی کو فراموش تو نہیں کر دیتے ہم سب کو سوچنا اور عمل کرنا ہے درست بات پر آخر میں دو باتیں پہ شیخ خدمت ہے گدشتہ سوال کا جواب سوال ہم نے آپ کے خدمت میں رکھا تھا سورت البقرہ کی آیات ایک سو ساٹھ تا ایک سو نوے میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ روزے کا ایک مقصد تقوی کا حصول ہے درست جواب البقرہ آیت نمبر ایک سو تیرا سی لعلکم تتقون یہ روزے کیوں فلس کیے گئے تاکہ تم میں تقوی خوف خدا پیدا ہو آج کا سوال اٹھ کیجئے گا آج کا سوال ہے کہ سورت البقرہ کی آیات ایک سو تیس تا ایک سو ساٹھ میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سورت البقرہ کی آیات ایک سو تیس تا ایک سو ساٹھ میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بہت مشہور آیت ہے مجھے علم ہے مگر آپ نے نمبر تلاش کرنا ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اگلے پروگرام میں اور حفظ میں ممول چاہیں گے اجازت کیونکہ پروگرام کا وقت وہ مکمل آپ تمام ساتھوں کو بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ناظر کرام ہم سب کو ہماری قاجی صاحب کو ہماری پوری ٹیم کو تمام تعابن کرنے والوں کو تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں آدھ رکھیے اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا کے فریب اور فتنے سے محفوظ سرما اے اللہ ہمیں دنیا کے چنگل سے محفوظ سرما ہمیں آخرت کا طلبگار بنا حق قبول کیے رکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی زندگی کی آخری سانس تک توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ